رئیس العلماء، فقیہ، سید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم الشان، رفی القدر، عزیز القول اور حمد الصدر، صحبہ طریقت اور تابعین میں سے تھے علوم و فنون، فقہ، توحید، تفسیر، شیر، لغت وغیرہ کے ماہر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیدا ہوئے آپ ایک بار مکہ معظمہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے حاضر ہو کر پوچھا کہ وہ کون سی حلال چیز ہے جس میں حرام نہیں اور وہ کون سی حرام چیز ہے جس میں حلال نہیں آپ نے فرمایا ذکر اللہ وہ حلال چیز ہے جس میں کوئی حرام کا پہلو نہیں اور ذکر غیر وہ حرام ہے جس میں کوئی حلال کا پہلو نہیں ذکر ذات حق میں نجات ہے اور ذکر غیر میں ہلاکت ہے اور سب توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے آپ نے فرمایا اگر تیرا دین سلامت رہے تو دنیا کے اموال کے تھوڑے سے حصے پر بھی خوش ہو جس طرح زیادہ دنیا حاصل کرنے والے دین برباد کر کے خوش ہوتے ہیں اہلِ غفلت دنیا دار پر جب کوئی مسئیبت ٹوٹی ہے تو وہ کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان محفوظ رہی دوستانِ حق اولیاء اللہ کہتے ہیں شکر ہے ہمارا دین محفوظ رہا دل میں ذات کا جلوہ ہو تو جسمانی مسئیبت باعث راحت ہوتی ہے اور اگر دل غفلت میں مبتلا ہو تو جسم ہزار راحت کے باوجود راحت سے ناعشنا ہوتا ہے نعمت کے ساتھ اگر ہدایت ملی ہے تو نعمت نعمت ہے اگر نعمت کے ساتھ ہدایت نہ ہو تو نعمت کو نعمت نہ سنجھیں بلکہ وہ زہمت ہے جو گمراہی کا سبب بنتی ہے